تاریت کہتے ہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش دور لگی ہوئی ہے ان میں کہنے کو مسلمان کہنے کو اللہ کے نام لیوا کہنے کو موسیٰ کے امتی کہنے کو تورات کے ماننے والے سیکروں نبیوں کے نام لیوا ابراہیم کے نسل سے لیکن حال کیا ہے عملا ترا کثیرم منہم کثیرم منہم یسارعون فی القسم تین کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کیا ہیں اسم گناہ کا کام حقتلفی کا کام لوگوں کے حقوق ضبط کرنے اور سلم کرنے کا کام والعدوان اور زیادتی اور ظلم تعدی واقلِ ہمسوت اور حرام خوری کے اندر سود خوری ہو رہی ہے حرام خوری ہو رہی ہے جوا ہو رہا ہے آپ کے اس ملک میں جتنے بڑے پیمانے پر جوا ان دنوں میں ہوا ہے آپ کو معلوم ہے وہ سیور ریفل جو ہے وہ اتنا کروڑوں بلکہ عربوں کے روپے میں آپ کی حکومت کی ذمہ دار وزیر آدم اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ ہمارے باقی ٹیکسز ویکسز جو ہے میں تو وزیر خدانہ سے کہنے والی ہوں کہ سب کو چھوڑو اور یہ دھندا شروع کرو اس میں جو رقم آتی ہے وہ تو کسی اور کام میں ہم نے دیکھی نہیں یہ قوم سے لوگ وہی مسلمان وہی محمد کے نام نیوا وہی وہ ان عامات کی امید میں جوا کھیلنے والے وہی لاکھوں لوگوں نے اگر حصہ لیا ہے تو یہ کوئی آسمان سے اترنے والی کوئی دوسری مخلوق نہیں تھی یہ کوئی ہندو نہیں آگئے تھے یہودی نہیں آگئے تھے یہی امتِ بحمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات فرمایا کہ یہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں گناہ میں زیادتی میں ظلم میں اور حرام خوری میں بہت برا عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں کیوں نہیں روکتے انہیں ان کے علماء اور ان کے صوفیاء یہ نوٹ کیجئے ربانیون اور احبار احبار جمعہ حبر کی حبر کہتے ہیں بہت بڑے عالم کو آپ نے سنا ہوگا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ کو کہا گیا حبر الامة امت کے بہت بڑے عالم حبر کی جمعہ احبار احبار کہتے ہیں بڑے عالم لولا ينہاهم الاحبار و الربانیون ربانی کسے کہتے ہیں اللہ والے رب سے ربانی اللہ والے یہ فقراء صوفیاء صلحاء یہ ظاہر بات ہے جیسے ہماری امت میں حساب کا امت میں بھی تھے علماء بھی تھے صوفیاء بھی تھے درویش لوگ بھی ہوتے تھے بڑے بڑے عالم اور فقی بھی ہوتے تھے تو فرمایا ان کے کرنے کا کام تو یہ تھا وہ کیا کام کر رہے ہیں انہوں نے اپنے فرض منصبی کو ترک کر دیا ہے وہ لوگوں کو روکتے نہیں روکیں کیسے حرام